بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سٹوڈنٹ اور ہر عمر کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم آپ کو شیخ سادی کی زندگی کی کہانی سنائے گے شیخ سادی کا اصل نام شرف الدین تھا سادی تخلص کرتے تھے آپ 606 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے شیراز ایران کا ایک مشہور شہر ہے اس وقت تاتاری سہرائے گوپی سے نکل کر ایران میں جنگو جدل اور فساد پھیلا رہے تھے شیخ سادی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے مطد معلوف میں ہی حاصل کی آپ کا مبری ہی بے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد آپ نے شیراز کے علمہ سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے بغداد کا سفر کیا بغداد جا کر اب الفرج عبد الرحمن جوزی سے تعلیم حاصل کی شیخ سادی کو سیاحت کا بہت شوق تھا آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کا سلسلہ شروع کیا آپ نے مکہ معظمہ مدینہ منورہ شام فلسطین ایشیای کوچک اور شمالی افریقہ کے علاقوں کی سیر کی سیر و سیاحت کے دوران آپ نے چودہ حج کیے آپ طویل عرصہ کے بعد چھے سو پیسٹھ ہجری میں واپس شیراز آگئے اور باقی عمر ایک خانکہ میں بسر کی آپ نے چھے سو اکانوے ہجری میں اسی خانکہ میں وفات پائی اور یہی نفن ہوئے سادی شرازی نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں سے گلستان اور بوستان کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے یہ دونوں تصانیف فارسی نصر نگانی کا بہترین نمونہ ہے سادی نے مختلف کلکوں کی سیاحت کے دوران جو تجربات اور مشاہدات حاصل کیے انہیں مختصر حکایات کی شکل میں لکھ دیا آپ نے بڑے سے بڑے مذابین کو مختصر کر کے اس طرح لکھا ہے گویا سمندر کو خوزے میں بند کر دیا ان کی اس خوبی کا مقابلہ کسی بھی زمان کا کوئی بھی عدیب نہیں کر سکا یعنی کہ یہ خوبی صرف سادی شرازی میں موجود کی ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان حکایات کی اہمیت کم ہونے کے بجائے پڑتی ہی چلی گئی ہے سادی کی کتاب گلستان کے مقابلے میں کئی کتابیں لکھی گئی بگر کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہ کر سکی شیخ سادی کی دمائی خصوصیات ان کی سادگی اور سلاست ہے یعنی کہ آسان زمان میں اپنی بات بیان کر دیتے ہیں گلستان اگرچہ نصر بے ہے لیکن جا بجا اشعار بھی موجود ہے جو کہ کتاب کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی اور قرآنی آیات کا بھی بکسرت ذکر کیا گیا ہے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شیخ سادی شرازی کی حکایات بیان کرے گے ان حکایات کی روشتی میں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی بہتری تربیت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں فریڈز اور فیبلی میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اللہ حافظ